چیف الیکشن کمیشن کی زیر سدارت اہم اجلاس بے نتیجہ ختم الیکشن کمیشن آج بھی مخصوص نشستوں سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکا سپریم کورٹ کے وضاحتی نوٹ پر غور کے لیے کل دوبار آئی شلاس طلب الیکشن کمیشن معاملے پر کل مزید مشافرت کرے گا آئینی ماہرین سے رائے لینے کے بعد حتمی فیصلہ کیا چاہے گا مقلہ تنظیموں کو اعتماد میں لیے بغیر آئینی پیکچ بے سود ہوگا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے زیر احتمام پاکستان نمائندہ وقلہ میٹنگ کا علامیہ چاری اجلاس میں سپریم کورٹ بار پاکستان بار کانسل کی ایگزیکٹیف کمیٹیوں کے تمام ارکان کی شرکت مجاوزہ 26 آئینی ترمیم کے بارے میں تفصیلی کفتگو علامیہ کے مطابق نمائندہ اجلاس پارلیمان کی ہر قسم کی قانون سازی مشمول آئینی ترمیم کرنے کا اخبیار تسلیم کرتا ہے کوئی بھی قانون سازی یا آئینی ترمیم آئین کے بنیادی دھانچے سے متصادم نہیں ہو سکتی تمام شرپسند اناسر ملکی جمہوریت اور آئین کی بقا کو خطرے میں ڈالنے سے باز رہیں وقلہ کی جانب سے گیارہ نقاط پر مشتمل متفق ہے قرارداد منظور قرارداد کے مطن کے مطابق آئینی عدالت کی تشکیل کا معاملہ وقلہ سے مشافرت کے بعد آگے بڑھایا جائے گا آئینی پیکج کے لیے مختلف وقلہ کاؤنسل کے نمائندگان پر مشتول کمیٹی قائم کی جائے گی کمیٹی سات دن کے اندر اپنی تحریری سفارشات حکومت وقت کو پیش کرے گی جس کے بعد حکومت مزاکراتی عمل کو آگے بڑھائے گی 63 اے میں عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ بار کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر طارق کہتے ہیں جوڈیشل پیکج عام آدمی کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی کوشش ہے مجاوزہ آئینی ترمیم کا مساویدہ پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار اسوسیشن کو فراہم کر دیا پاکستان اس وقت آئینی بہران کا شکار ہے رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی گئی اٹھارویں ترمیم میں ایک سال لگا ترمیم سوچ سمجھ کر ہوتی ہے پشاورت کرنا پڑتی ہے عوامی نمائندوں بھکلا کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے مساویدے کے بغیر ہوا میں کوئی چیز نہیں کر سکتے بیریسٹرالی زفر کا بھکلا کنونچن سا خیطاب ہمارے پاس کسی قسم کا مساویدہ تھا نہ دیا گیا آئینی معاملات سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا کر حل کیوں نہیں ہوتے کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابل قبول ہے تمام تر صورتحال میں مولانا فضل رحمان کا کردار مصبت رہا اوپوزیشن لیڈر امار آیوب کی گفتبو آئین میں ترامین کرنا پارلیمچ کا اختیار ہے مساک جمہوریت میں جوڈیشل ریفارمز کی بات شامل تھی نمبرز پورے نہیں تھے اسی لیے کچھ چیزیں نہیں ہو سکی چاہتے ہیں ساری آئینی ترامین تمام پارٹس کے تفاقرائے سے ہو سینئر سبائی وزیر شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو بار کے متفقہ اعلامی میں کہا گیا قانون سازی کا اختیار پارلیمان کا ہے وزیر قانون نے آئینی ترامین پر بکلا تنظیموں سے تفصیلی مشافرت کی بکلا تنظیموں کی تجاویز کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے پشیر قانون انصاف بیریسٹر اقیل ملکی نیوز کانفرنس پاکستان نے افغان کاؤنسل جورنل کی پاکستانی درانے کے آداب میں کھڑا نہ ہونے پر وضاحت مسترد کر دی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے درانے کی بحرمتی سفارتی آداب کی خیلاف فرصی ہے پاکستان کی لبنان میں حالیہ حملوں کی بھی شدید مصمت امتاز ظاہرہ بلوچ کہتی ہیں پاکستان لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی مکمل حمایت کرتا ہے سائبر حملے تشمیشناک ہیں لبنان بھر میں سائبر حملوں کی نئی لہر کیچن، اپلائنسز، الیکٹرک بائٹس، کاریں، ریڈیو، سولر پینلز، فنگر پرنٹھ لوک بھی پھٹنے لگے بیچر کے بعد حزباللہ کے زیر استعمال ووکی ٹاکس میں دھماکے بیس افراد چاوہاک، چار سو پچاس سخمی، کئی گھروں میں بھی دھماکے امارت اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی شہدہ کے جنازوں کے دوران ووکی ٹاکس دھماکے سے پھٹ گائے دھماکوں میں دو ہزار آٹھ سو سے سائد سخمی ہو چکے دو سو کی حالہ تشمیشناک حزباللہ نے تمام اہل کاروں کو الیکٹرک ڈیوائسز بند کرنے کی ہدایت چاری کرتی پاکستان ایک نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوا بلوچستان پاکستان کا ہم سٹریڈیجک صوبہ ہے بلوچستان ماتھے کا جھومر ہے اسے کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا پھر فاقی وزیر ایسن اقوال کا تقریب سے خطاب کہا جو لوگ بلوچستان میں تشدد کا راستہ اپناتے ہیں وہ دوست نہیں ہیں ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو لابٹاپس اور ڈیجیٹال سکلز دینا چاہتے ہیں ایک سو نووے ملین ریفرنس تفتیشی آفیسر میاں عمر ندیم پر جراح مکمل سماعت کل تک کے لیے ملتوی آئندہ سماعت پر بشرا بی بی کے وکیل جراح کا آقاز کریں گے احتساب عدالت کے جج ناصر جعوید رانہ نے اڈیالا چین میں سماعت کی جسس تاریخ محمود جانگیری کو تبیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم کال ادم الیکشن ٹربینل کی تبیلی اور الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف کیس اسلاح آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن کو معاملہ واپس بھیجتے ہوئے دوبارہ فیصلے کی ہدایت لاہور میں پی ٹو آئی جلسے کی اجازت اور جلسہ روکنے کی درخواستوں پر لارڈر بینچ بنانے کی سفارش جسس فاروق حیدر نے جلسے سے متعلق تمام درخواستوں کا معاملہ چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دیا اور پیشاور ہائی کورٹ میں وزیراعال علیہ مین گردہ پور کا خلاف آمدر سے زائدہ ساسا جواد کیس کی سمات عدالت کی کیس میں ناب کو جواب جمع کھروانے کی ہدایت سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ناب کو کیس کا جوائے سا لینے کا حکم ہمارے پاس کسے قسم کا مسودہ تھا نہ دیا گیا آئینی معاملہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا کر حل کیوں نہیں ہوتے کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابل قبول ہے تمام تر صورت حال میں مولانا فضل رحمان کا کردار مصبت رہا لاہور جلسے کے لیے پی ٹی آئی کار کنان تیاری کریں جلسہ ہر صورت ہوگا آپوزیشن نیڈر عمر ایوتی گفتگو اسرائیلی آدمی چیف کی مزید حملوں کی دھمکی کہا حزباللہ کو پہلے سے زیادہ خیمت چکانا ہوگی اسرائیلی وزیر دفاع بولے جنگ کا مرکز تبدیل ہو کا شمالی سرحد بن چکا ہے لیمنانی سرحد پر ایک ڈیویجن پر سہونی فوج تائجنات سرمایہ کاروں کا اعتماد محال پاکستان سٹوک مارکٹ میں تاریخ رکا مہنڈرڈ انڈیکس میں زبردست تیزی کا رجحان ٹرویڈنگ کے دوران انڈیکس میں پندرہ سو سزائید پونٹس کا زافہ دیکھا گیا انڈیکس اکیاسی ہزار چار سو ستائیس پونٹس کے سطح کو جھو گیا افغانستان میں فتنال خوارج کو افغان حکومت کی سرپرستی حاصل ہے پاکستان قومی سطح پر فتنال خوارج کے خلاف کارروائیاں کرتا رہے گا قومی متحدہ پاکستان کے مستقر مندوب منیر اکرم نے سلامتی کانسل میں واضح کیا پاکستان علاقائی اور بینالا قومی تنظیموں کے ساتھ تابون کے لیے تیار ہے افغانستان میں انسان بہاران اور خواتین کی آواز دبانے پر گہری تشویش ہے امریکہ میں پاکستانی صفیر رزوان سعید نے امریکی صدر کو اصطنات پیش کر دی پاک امریکہ اختصادی شراکت داری ہماری ترجیح ہے رزوان سعید کی گفتگو صدر جو بائیڈن نے دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے پاک امریکہ تعاون کو سراہا کہا آدمی اور علاقائی چیلنج سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے پاک امریکہ تعلقات علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے اہم ہیں جب تک دو تہائی اکثریت نہ ہو آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی دو تہائی اکثریت کے لیے پارٹیوں سے مشابرت کرنی پڑتی ہے ہو سکتا ہے مولانا اور بلابل بھٹو بیٹھ کر کوئی ڈرافٹ بنا لیں جس پر سب متفق ہوں نسار کھوڑو کی میڈیا ٹاک کہا ترامین پر گفتگو این جمہوری عمل ہے عدالتیں آزاد ہوں تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ چیف جسٹس پاکستان کا عدد ہی اٹھا دیں یہ نہیں ہونا انشاءاللہ پاکستان کا سینئر موس جج پاکستان کا چیف جسٹس پاکستان بنیں گا اگلے پنچالیس دن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ حکومت آپ کو نظر آئے گی الیمنیٹ ہوتے ہوئے ختم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی عمران غان کو جیل کے دروازے پر لانا بھی اس وقت پاکستان میں انقلاب کو دعوت دینا ہے سینئر موس جج جج چیف جسٹس بنے گا آئندہ پنچالیس روز میں حکومت آپ کو ختم ہوتی نظر آئے گی حکومتی گروہ نے سپریم کورٹ کو ٹکر مار دی جس سے ان کا اپنا دماغ گھوم گیا آئندہ کا بنیادی سٹرکچر تبدیل کیا جا رہا ہے فواس عدری کی میڈیا ٹاک کہا پورا پاکستان سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل کے دروازے میں لانا بھی انقلاب کو دعوت دینا ہے جس دن بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے سڑکوں پر سر ہی سر ہوں گے موسیقی